تازہ برفباری شروع ہو گئی ہے محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق ہی برفباری شروع ہوئی ہے جس سے کسانوں کی پریشانیاں ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اس سال برفباری باقی برسوں کے مقابلے بہت کم ہوئی میں آئے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ویلکم کرتا ہوں ہماری جو برباری ہے اس برباری سے پورا سال ہمارا نکل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے اس علاقے میں برباری شروع ہی ہے اس سے ہمارے فصل بھی بنتے ہیں اس سے ہمارے باغات کو بھی سرعاب ہوتا ہے لیکن برباری ہمارے لئے بہت اللہ کی مہربانی ہے محکم موسمیات کی ٹھیک پیشنگوئی کے بعد بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی اب برباری شروع ہو چکی ہے تو مقامی لوگ اور یہاں کے رہنے والے یہ تواقع رکھتے ہیں کہ برباری اچھی خاصی ہو چونکہ اس بات چلے کلان میں برف نہ کے برابر پڑی تھی لیکن جو یہ برباری ہے اس سے یہاں کے باغات جو سرعاب ہوتے ہیں اور کافی دیر تک یہ برف ٹکتی ہے جس کی وجہ سے کھتی باری میں کافی جو فصل ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہی یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو دو دراز علاقے دناڑوں یعنی کہ اگر ہم ہرپورا کی بات کریں گے یا صدر کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈسٹرک ایڈنیسٹریشن سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر زیادہ برباری ہوئی تو ان پہاڑی علاقوں کا خاص خیال رکھا جائے چونکہ یہاں پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا کوئی ریڈنٹ پیشنٹ ہوتا ہے پھر انہیں ہاسپٹل جانے میں کافی دکت ہوتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر برباری ہوئی تو اس برباری کو لے کر جو ہے انتظامیہ کو یہ دیکھنا چاہے اور ساتھ ساتھ سرکو سے برب ہٹانی چاہے یہاں کے لوگوں کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے ارشاد ملک نیورزیٹی نیٹورٹ شپیان اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق زلہ رامبن کے اعتراف میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا وہیں بالائی علاقے جس میں نتھا ٹاپ سناسر مہومنگت سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں برفواری بھی ہوئی خراب موسم کے چلتے جمہو سینگر قوم شہرہ پر ٹرافک کی آمدنفت جاری رہی لیکن اس دوران دلواس کیفٹیریا موڑ و شیر بی بی علاقوں میں ٹرافک جام کے اطلاعات بھی محصول ہوئی واضح رہے مہکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں کے لیے بھی موسم کے خراب ہونے کی پیشگوئی کی ہے موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق آج زلہ رامبن بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا وہیں بالائی علاقوں میں بھاری برباری بھی ریکارڈ کی گئی ہے اس کے سلسلے میں جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر اندازامیہ کی جانب سے ایوی لانچ کے لے کر بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس لئے لوگوں سے احتیاط کی اپیل کی جاتی ہے وہیں جمہو سینگر نیشل ہائیوے اس بارش کے درمیان ٹرافک جو آمدنفت کے لیے کھلا رہا تاہم مہاڑ، کیفٹیریا موڑ اور شیر بی بی کے اپاس میں ٹرافک کنجیشن کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا رہا اور ٹرافک کی سلو جو مومنٹ ہے وہ ٹرافک کی جام کی وجہ بنی تاہم آج کے دن میں موسم خراب رہا اور آنے والے دنوں میں بھی موسم کے خراب ہونے کی اطلاعات ہے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جب بھی جمہو سینگر نیشل ہائیوے پر سفر کرنے کا ارادہ کریں وہ ٹرافک ایڈوائزری اور مہک میں موسمیات کی پیشنگوئی پر پالن کریں تاکہ انہیں سفر کے دوران کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے نیوزیٹین جمہو کشمی لدہ کھماچل کے لیے نیشل ہائیوے سے بلال بالی اور برہباری کی پیشنگوئی کی پیشنگوئی کی پیشنگوئی زلہ کلگام میں انتظامیاں متحرک ہو گئے ہیں اور ڈی سی کلگام اتھر آمر شرفی خانے دیر گئے میکوے میکینیکل ڈیویجن کلگام کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے یہاں صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے انجینئروں اور متعلقہ سٹاف کو ہدایت دی کہ وہ برہباری کی پیشنگوئی کے مدینظر سبھی برف اٹھانے والی مشینوں کو تیار رکھے ڈی سی نے کہا کہ پہاڑی علاقوں میں انتظامیاں متحرک ہے اور کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لئے تیار ہے ایک تو پریڈکشن تو آج شام سے ہی ہے لیکن جو برہباری ہے تھوڑا سی زیادہ ہونے کا امکان کل شام سے ہے تو ویسٹرن ڈیسٹربنس کا امپیکٹ is supposed to happen from today onwards itself سو ہماری پوری ٹیم سبھی جو ہے تد پر ہے ریڈی ہے جو ہمارے اپر ایچز ہیں ڈی ایچ پورا کے وغیرہ میں وہاں پہ آلرڈی ہم لوگوں نے لگ بگ چھے مشینیں پری پوزیشن کر کے رکھی ہیں جہاں پہ جو ہے سنو زیادہ ہوتی ہے اور پہلی مشین لگا کے رکھی ہے اس کے بغیر جو ہمارا پورا میکنیکل ڈیوجن ہے انہوں نے بھی ساری مشینوں کو ریڈی رکھا ہے ہماری ساری آپریٹرز یہاں پہ کنٹرول روم پہ ہیڈکورٹرز سٹیشن ہے آہ ڈیار آلسو ریڈی آرینڈ بی اور جو پی ایم جی ایس وی کے انڈر روڈس آتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہماری سٹیجز آنگوئنگ ہے سٹیج کنٹریکٹس آنگوئنگ ہے ان کو بھی موبیلائز گیا گیا ہے اسی کے ساتھ جو ہمارے کنٹرول رومز ہیں جو ہمارے سبھی آفیشلز کے کنسرن اس پورے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں ان کے نمبرز بھی ایکٹیویٹڈ ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی زورت ہوگی ہوئی لیے اور سیاتی مقام گلمرگ میں تازہ برفباری ہوئی ہے تازہ برفباری دیکھتے ہی سیاہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے گلمرگ میں کافی تعداد میں سیاہ خوب کھیلتے اور موچ کرتے نظر آتے ہیں سیاہوں کا کہنا ہے کہ انہیں کافی خوشی ہوئی ہے کہ ان کی موجودکی میں یہاں برفباری ہوئی انہوں نے سیاہوں کو گلمرگ خاص کر کشمیر آنے کو کہا ہے ادھر برفباری کے شروع ہوتے ہی اتظامیہ نے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ آمد و رفت میں کوئی دقت پیش نہ آسکے سیما جی میں کرکاتا سے آیا ہوں گلمرگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے مطرہ سے آئے ہیں آئی فیل فینٹیسٹک آئی مسمرائزنگ آئے ہیں آئی فیل لائک ڈریم کم ٹرود کم کشمیر یہاں کی سنوکول بہت اچھی ہے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو یہاں پر ضرور آنے اچھی ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے کتنا خوبصورت ہے میں پہلی باگایا ہوں اور میں سچ بتاؤ تو اس جگہ کو شدوں میں بیان کرنا ناممکن ہے وہ ایسی چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کشمیر ایک جنت ہے وہ صحیح کہتے ہیں